یہاں پر تقریر ہونے جا رہی ہے جو معاملین مدہنے میں ہے جو ادھر در تشیف ورمان سے گزارش ہے کہ مولانا حسن اکبر کے دروازے پر آجائے یہاں پر تقریر ہونے جا رہی ہے خطیب موزن شہر ہندوستان خطیب اہل بیت آل جنا مولانا سید بلال کازم صاحب قبلہ لگنو لہذا مولانا موصول کے استقبال کے لئے تاریخ نارا دیجئے گا جو طرح سے دور درست سے ہی ہمارے مومنین یا ہماری مومنات جو آتی ہیں مولانا ان کو سلامت رکھیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما میں تو مولانا حباس کے علم کے سائے کے نیچے آئے ہوئے تمام زائرین آئے ہوئے تمام مومنین کے لئے دعا کرتا ہوں مولانا حباس تجھے کی بہت سکینہ کا واسطہ آئے ہوئے تمام مومنین مومنات کی حراجات کو پوری بھرپا فدا کے قسم واقعی تبیت خوش کر دیتے ہیں پاہر سے آئے ہوئے ہمارے مومنین ہم تمام مومنین رنو رنو کی طرف سے آپ کا شکریہ نہیں عطا کر سکتے اس کا حجر انشاءاللہ بی بی فادمہ زہرہ آپ کو ضرور دیں گی یقیناً مین روڑ سے ایک سیکنڈریٹ کلومیٹر پیزن چل کر آبار آتے ہیں اور جناب فادمہ زہرہ کو ان کے لال کا فرصہ دیتے ہیں لہذا مومنین رنو کے جانب سے اگر کوئی کمی ہو سکے آپ کی بہمان نوازد ہے تو لہذا اسے معاف کریے گا خدا کی قسم بار بار یہ جمعہ میں دورا اور اس کا حجر ضرور فادمہ زہرہ دیں گی کہیں نہ کہیں حسین کی بیتی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہوگی کہیں نہ کہیں جناب زینب ہونی کہیں نہ کہیں آتا حسین ہوگی کوئی ہو سب ہوتے ہیں مگر یقین مانیے فادمہ کے دکھیانی حسین کے دکھیانی ماں فادمہ اپنے رومان کو بیٹھی ہوگی آپ میرے لاو پر آسو آنے والے لاو اپنے آسو کو میرے رومان دے دے پروردگار یہ جو نوجوان ایک سیلام کی طرح آتے ہیں اے میرے اللہ تجھے جنابِ علی اکبر کے جوانی کا واسطہ جو نوجوان کو روزگار انہیں روزگار عطا فرما اے میرے اللہ تجھے جنابِ رباق کی حجوری حبروت کا واسطہ جن بہنوں کی آنگوش میں بچے نہیں ہونے بچے عطا فرما بس عزیزانِ مدرم میں اپنی بات کو یہ برختم کرتا ہوں ایک تاریخی نعرہ مولانا محصول کے استقبال کے لیے اس کے بعد مولانا محصول آپ کے حوالے ہم نے ہاتھ سے ہاتھ اٹھائیے گا آواز سے آواز ملائیے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مولانا کے استقبال میں نعرہ لگائیے گا نعرہ ہائی جری ہائی جری لپائے گیا حسین لپائے گیا حسین ہائی جری ہائی جری ہائی جری بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنِّي تَعْرِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي آلُو بَيْتِي مَا اِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَظِلُوا بَعْدِي وَإِنَّهُمَا مَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَى عَلَيَّ الْحَوزِ بی بی جنابِ اُمِ بَنین سلام اللہ علیہ کی سرکارِ بے قسم پناہ ہمیں بلدترین سلوات کا نظر آنا کی جلوسِ عذا میں دور دراز سے آنے والے چوتھے امام علیہ السلام کے مہمانوں قدم قدم پر دعائے جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہہ حاصل کرنے والوں آپ سب اسے مصروفِ اعزاں ہیں شریع کے جلوسِ اعزاں ہیں ہم سے پہلے ہم سے بہتر لوگ بول چکے ہمارے بعد ہم سے بہتر لوگ کلام کریں گے چند لبے آپ سے گفتگو ہے یہ کائنات اللہ نے بنائی اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ادھر ملکے دیکھیں گے تو زلجنہ ہے یہ سامنے دیکھیں گے تو عباس کا عالم ہے تو ہمارے یہاں تبرکاتِ اعزاں میں جو چیزیں بھی ہیں یہ کوئی ہماری اپنی تلاش نہیں جستجو نہیں بلکہ جو ہے وہ این حقیقت ہے اور این دین ہے یہ کائنات اللہ نے بنائی تو چونکہ اللہ نے کائنات بنائی اس لیے اسے گوارہ نہیں کہ اسے کوئی بھی ڈھا دے اسے کوئی بھی مسمار کر دے اسے کوئی بھی برباد کر دے اسے کوئی بھی تباہ کر دے اس لیے کہ یہ خلاف قانون ہے کہ بنائے کوئی مٹائے کوئی لہٰذا اس کی مشیعت میں جب تک رہے گا یہ کائنات باقی رہے گی تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک وہ چاہے نظام کائنات روا دوا رہے اسے کوئی برباد نہ کرے اسے کوئی تباہ نہ کرے اسے کوئی مٹائے نہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ تو بتائیے وہ بے نیازے کائنات اس کا اس دنیا سے کیا لینا دینا اس کو اس دنیا سے کیا غرض اس کو اس دنیا سے کیا تعلق وہ تو جسم و جسمانیت بھی نہیں رکھتا کہ کسی مکان کی ضرورت ہو حد تو یہ ہے کہ ایک مکان اپنے نام سے بنوایا وہ بھی تیرا رجب کو کسی کو لانے کے لیے بنایا تو اسے تو ضرورت ہے نہیں اس کے لیے شہرگ مومن بہت ہے جہاں پا وہ رہتا ہے تو اسے نہ مکان کی ضرورت نہ کائنات کی ضرورت نہ دنیا جہان کی ضرورت تو کائنات رہے یا مٹ جائے اسے کیا غرض کائنات بسے یا اجڑ جائے اسے کیا غرض کائنات برباد ہو یا آباد ہو اس سے کیا تعلق تو یاد رکھیے گا دین ہے دین فطرت ورق دل پر لکھیے گا بیاز طبیعت پر لکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں دین ہے دین فطرت آپ اپنے وطن سے نکلے پردیس گئے محنت کی مشقت کی پیسے کمائے کمائی گاہی کمائی کے پیسے جوڑ جوڑ کے اکٹھا کرتے رہے اور جب پیسے اکٹھا کر لیے تو زندگی کے آخری لنوں میں وطن کو لوٹے وطن آئے ایک اچھا سا مکان بنانے لگے یہ جن پیسوں سے مکان بنا رہے ہیں یہ پوری زندگی کی گاہی کمائی ہے اب میں سوال کرتا ہوں خدا حسین کا واسطہ دیکھے یہ پوری زندگی کی گاہی کمائی لگا کے جو مکان آپ بنا رہے ہیں کیا آپ کو گوارہ ہوگا کوئی آئے ڈھا کے چلا جائے کوئی آئے گرا کے چلا جائے کوئی آئے برباد کر کے چلا جائے کوئی آئے سمی دوست کر کے چلا جائے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں انسان گھر آباد رہنے کے لیے بناتا ہے برباد ہونے کے لیے نہیں بناتا توجہ رکھئے گا نعرہ اے دری خدا حسین کا واسطہ ہے بیاز دل پر لکھئے گا انسان گھر بناتا ہے آباد رہنے کے لیے برباد ہونے کے لیے نہیں ہم نے گاڑی کمائی لگائی مکان بنایا ہمیں گوارہ نہیں کہ کوئی ڈھا دے کوئی مسمار کر دے اگر اپنے لیے بنایا ہوتا تو شاید یہ ظلم برداشت کر لیتے میں نے بنایا ہے بچوں کی محبت میں لہٰذا میں خود مٹ جاؤں گا مکان کو نہ مٹنے دوں گا خود برباد ہو جاؤں گا مکان کو نہ برباد ہونے دوں گا اس کا مطلب جو ش کسی کی محبت میں بنائی جاتی ہے اس کا مٹ جانا گوارہ نہیں ہوتا جو ش کسی کی محبت میں بنائی جاتی ہے اس کا مٹ جانا گوارہ نہیں ہوتا ارے آپ ایک چھوڑا مکان بچے کی محبت میں بناتے ہے آپ کو گوارہ نہیں کوئی ڈھا دے اللہ نے کائنات پنجتن کی محبت میں بنائی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت کا نام نامی اسم گرامی اسم آزم ہے یہ نام تڑپ کے لیا کریں جیسے خیبر میں نبی نے یہ نام لیا تھا ہائی داری ہائی داری ہسانیار زنداباد ہسانیار زنداباد یدیدیار مرداباد یدیدیار مرداباد نارا ہائی داری بہت بلند سنوار لبائک یا حسین لبائک یا حسین ہائی داری ایک بار ایسے تڑپ کے لبائک یا حسین کہہ دیجئے جیسے روز آشورہ حسین بلا رہے ہوں اور آپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں مالا میں آیا لبائک یا حسین 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 لبائک آپ نے غور فرمایا ایک چھوٹا سا مکان آپ نے بچے کی محبت میں بنایا آپ کو گوارا نہیں کوئی اسے ڈھا دے اللہ نے یہ کائنات پنجتن کی محبت میں بنائی اسے گوارا ہوگا کوئی ڈھا کے چلا جائے ہو سکتا ہے ہمارا کوئی نوجوان بھائی ہم سے پوچھے آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ اس نے پنجتن کی محبت میں بنائی توجہ چاہ رہا ہو پنجتن کی محبت میں بنائی ارے غیروں کی سمجھ میں آئے نہ آئے ازادار تو جانتے ہیں یہ خاک نشین تو جانتے ہیں ابھی آئے گی شب زمعہ ہر گھر میں قبلہ صلی اللہ اکبر صاحب فطرہ کہہ رہا ہوں ہر گھر میں ایک حدیث پڑھی جائے گی کونسی حدیث چادر والی حدیث کسا والی حدیث جس کا نام ہی ہے حدیث ہے کسا اس میں کیا پڑھیں گے علم یا ملاحقتی ویا سکانہ سماواتی وحزتی وجلالی انیما خلق تو سماہم مبنیہ ولا آزم مدھیہ ولا قمر منیرہ ولا شم سم مزیہ ولا فرق یدور ولا بہر محبت ہاولائل خمسط اللذینہ ہم تیتن کسا اے میرے ملائکہ اے سماوات کے بسنے والوں اس حقیقت کو جان لو میں نے زبین کا فرش نہیں بچھایا میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا میں نے سورج کو پیدا نہیں کیا میں نے چاند کو خلق نہیں کیا میں نے ستاروں کی قندیریں نہیں لگائیں مگر جو بھی کیا ان کی محبت میں ان کی محبت یہ جو پانچ ہیں ان کی محبت میں محمد ذرا زور سے کہیے محمد علی بادمہ حسن حسین تو یہ محمد میں ایسا کیا ہے جو کائنات محبت میں بنا دی کا نام محمد لے کے دیکھ سمجھ میں آ جائے گا میرا محمد کتنا پیارا ہے میں نے کا محمد جیسے ہی کا محمد لب نے لب کو چھو محمد محمد لب نے لب کو چھو جس کا نام اتنا پیارا ہو کہ زبان پاتے ہی لب لب کو چھو میں اس کی ذات کتنی عظیم ہوگی تو محمد آلی کہیے جگر کی طاقت سے کہیے آلی 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 کہنے سے جگر میں طاقت محسوس محسوس ہوئی فاتح خیبر کا نام کسی منزدن کا نام جو آلی 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 محمد آلی 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 بی بی کی کنیزو دل میں کہو فاطمہ آلی آلی بتاؤ غیرت محسوس ہوئی آلی 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 سلو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی کہیے حسین نام خدا پتر واروں سے تکرانے کی جان آئی ذرا بولیے تو صحیح اللہ اکبر تو محمد لبی یا حسین لبی یا حسین ربی یا حسین یا یا خدا اشان یا یا جا ہسین جا جزا کر لیکن یا 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 تو کائنات کس کی محبت میں بنائی نوجوانوں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں بزرگوں سے سیکھتا ہوں علماء اور افاظل سے سیکھتا ہوں میرے نوجوان بتائیں یہ پنجتن کے لیے محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ جو بھی بنایا ان کی محبت میں ان کی محبت میں ان کی محبت میں وارے میرے معبود یہ کونسی محبت ہے محبت دین سے بنایا چاند محبت دین سے بنایا سورج محبت دین سے بنائے ستارے تھی محبت تو کرتا رہتا چاند کیوں بنایا سورج کیوں بنایا ستارے کیوں بنایا اللہ کی آواز آئے گی میں دنیا والوں کو محبت کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں مولا حسین کا واسطہ ہے دنیا والوں کو محبت کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت میں کچھ بنایا بھی جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت میں کچھ بنایا بھی جاتا ہے تاکہ دلیل محبت ملے تاکہ ثبوت محبت ملے میں نے پنجتن کو چاہا میں نے چاند بنایا تاکہ دلیل ملے سورج بنایا تاکہ دلیل ملے ستارے بنائے تاکہ دلیل ملے تو معبود یہ طریقہ تو نے ہی سکھایا ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناو تو ہے قادر مطلق تو نے چاند بنایا سورج بنایا ستارے بنائے ہم ہیں محتاج بندے چاند تو بنانی سکتے سورج تو بنانی سکتے ستارے تو بنانی سکتے علم ہم نے بنایا تازیاں ہم نے بنایا ستارے دبے کیا اسے نرہی تاری یادی سبحان اللہ قادردان ہیں قادردان ہیں ذہین مجمع ہے شکرہ کہہ رہا ہوں شعرہ بھی ہوں گے اس کا مطلب اس نے زمین بنائی ان کی محبت میں وارے دنیا والوں کس مٹی کے بنے ہو کس مٹی کے بنے ہو تراب پچلو گے بھی اب تراب سے جلو گے بھی کس مٹی کے بنے ہو کس مٹی کے بنے ہو کس مٹی کے بنے ہو توجہ چاہ رہا ہوں تو اس نے کائنات کس کی محبت میں بنائی چاند بنایا ان کی محبت میں سورج بنایا ستارے بنائے معبود تو قادر مطلق ہے تُو نے چاند بنایا سورج بنایا ستارے بنائے ہم مہتاج بندے چاند کیسے بنائے سورج کیسے بنائے ستارے کیسے بنائے علم ہم نے بنا لیا تابوت ہم نے بنا لیا تازیہ ہم نے بنا لیا اب جو سر کھجا کھجا کے کہتے ہیں یہ علم کیوں یہ تابوت کیوں یہ تازیہ کیوں یہ سلجنہ کیوں ان سے کہیے موں میں بتیس دانت ہو تو اللہ سے پوچھیں یہ چاند کیوں یہ سورج کیوں یہ ستارے کیوں اس کی طبiona بستے عدب جوڑ کے نتیجہ ہلارد ہے میاں مو میں بتیز دانتوں پوچھو تمہارے رشتے تو ڈائریکٹ ہیں تم تو وسیلہ بھی نہیں رکھتے پوچھو یہ چانت کیوں ہائے یہ سورج کیوں یہ ستارے کیوں ان کا اب نہ پوچھیں گے ایک ہی بھی ایک ہی بار پوچھ کے ہار گئے تو کیا پوچھ چکے ہو کہاں بتایا کیا اس نے کہ ایسا جواب دیا کہ اب بھی جل لے ہیں میں نے کہا کونسا جواب دے دیا میرے کام میں سناو ان کا اب نہ پوچھو ہم نے جو پوچھا چانت کیوں تو اس نے کچانت اس لیے کہ جب جب چانت کو دیکھو دو ٹکڑے کرنے والا یاد آئے سورج کیوں کہ جب جب سورج کو دیکھو پلٹانے والا یاد آئے ستارے کیوں کہ جب جب ستاروں کو دیکھو دہلیس پر گلانے والا یاد آئے اب سمجھے عالم کیوں عالم اس لیے کہ جب جب عالم کو دیکھو نگاہوں کے زور پہ لشکر بھاگانے والا یاد اللہ اکبر جب جب تازیہ دیکھو جب جب تازیہ دیکھو اپنے لہو کے قطروں سے کعبے کو بچا لینے والا یاد آئے جب جب تازیہ دیکھو اپنے کا وعدہ کریں تو فکرہ کہوں گہوارہ اس لیے بنایا کہ جب جب گہوارہ دیکھو تو بنی امیہ کی ہار پر ہسنے والا یاد کان پک گئے سنتے سنتے یہ کیوں یہ کیوں وہی بوڑھے سوال جنہیں ڈینٹ پینٹ کر کے جوان بنانے کی کوشش کی آتی ہے یہ کیوں وہکمیاں سارے جواب آپ دینے کے لیے یہ آزادار ہی بچے ہیں تم صرف پوچھنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تم بھی تو کوئی جواب دو آئے 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 تم بھی تو کوئی جواب دو کہا کیا میں نے کہا سی بھٹا بتا دو مکان والے میدان میں کیوں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر سب کچھ ہم ہی بتائیں جاہل تو ہو اس لیے کہ باب علم چھوڑ دیا غیبت کمرہ کے بعد ایک دروازہ تھا علماء کا دروازہ تمہارے یہاں وہ بھی بند ہے ایک دروازہ علماء کا تھا تمہارے ہاں وہ بھی بند ہے تو تمہارا علم سے کیا رشتہ تم تو صرف پوچھو گے اور پوچھتے بھی ہو ستانے کے لیے ماننے کے لیے نہیں ہزار دلیلیں دے دے مگر تم نہ مانوگے وہ کہا اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہ مانیں گے اس دلیل کی دلیل یہ ہے کہ اگر دلیل سے ماننے کے عادی ہوتے تو غدیر کو مان لیا ہوتا ہے غدیر سے بڑی دلیل کہاں ہے آخری فقرہ کہہ رہا ہو غدیر سے بڑی دلیل کیا ہے اب یہ کہ صاحب یہ کیا ہے ادھر علی کا نام آیا یہ ہاتھ کیوں اٹھا دیتے ہیں میاں ذرا تاریر کے روزن سے جھانکے دیکھو ہم تو علی کے لیے ایک ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں نبی نے غدیر میں تو نبی نے غدیر سے بڑی دلیل کے لیے ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں مول ملتا ہے یہاں میں کوئی خوفوں قدر نہیں ہوتا غدہ کا شکر ہے ہم اہل حقی معفل میں قدیر ہوتی ہے لیکن قدر نہیں ہوتا جل حاضری بات تمام ہوئی کہ شام ہوئی یہ وہی پل ہوتا ہے جس پل ماں اپنے بچے کو گھومتی ملول ہے دن بھر بچہ کہیں بھی رہے لیکن شام ہونے لگی ماں کو بچہ یاد آنے لگا بچے کو ماں یاد آنے لگی میری ماں و بہنوں بیٹیوں بتائیے دلِ رواب پر کیا گزرتی ہو جب جب شام آتی ہوگی تیار ہو گئے رونے کے لیے یہ سامنے زلجنہ ہے اسے اس تصور سے دیکھا کریں کہ زلجنہ ہے سوار نہیں جب زلجنہ آپ کے سامنے سے گزارا جاتا ہے آپ آنسووں کو نہیں روک پاتے چار برس کی بچی نے جب پشتے زلجنہ خالی دیکھی ہوگی شاید اس لیے تو سکینہ نے کہا تھا اے میرے بابا کے گھوڑے تیری کٹی بھی باغیں بتاتی ہے میرا بابا مارا گیا تیری پیشانی کا لغو بتاتا ہے میرا بابا مارا گیا مجھے تو صرف اتنا بتاتے وقت زمان پانی ملا تھا یا پیاس ہمارا گیا آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا تڑپ کے روئیے گا خدا سلامت رکھے آباد رکھے گودیوں میں ننھے ننھے بچوں کو لے کے آنے والی کنیزوں چادر میں آئی ہے چادر میں پلٹ جائیں گی بچوں کو گودیوں میں لیے ہیں آباد گودیاں لے کے چلی جائیں گی اکیلا گھر آنا ہے جو گیا تھا تو گودیاں بھری تھی پلٹا تو گودیاں اجر چکی تھی یہی وجہ ہے کہ امی کلزوم نے مرسیاں پڑھا یا مدینہ تو جد لالا تکولینا فَبِلْحَسَرَاتِ وَلْحَزَانِ جِعْنَا اے میرے نونہ کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری تھی ہم جب واپس ہوئے ہیں تو ہم اجڑ چکے ہیں اللہ اکبر بلند ہو گئیں آوازیں میں مولانا حسن اکبر صاحب سے اور اس بستی کے لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں اگر آپ کو اپنے گھر بلاؤں اور دروازے پر کہوں یہی خاک پر بھیٹ جائیے میں پانی لے کے آتا ہوں آپ بیٹھیں گے کا خدا نہ کرے ہر آدمی بہردار ہوتا ہے تو پھر یہ خاک پر کیوں بیٹھ گئے یہ قریزیں کیوں بیٹھ گئے کہ ہم اکیلے تھوڑی بیٹھے ہیں ایک ٹوٹی بھی بس لیوں والی بی بھی رو مال لیے اے میرے بچے کے رونے والوں روئیے یہی وقت ہوتا تھا جب ترے زندہ پا سکینہ کھڑی ہو کے کہتی تھی کھوپی اممہ ہم مدینہ کب چلیں گے مجھے نہیں معلوم کس کنیس کے پہلوں میں کون سی اجڑی بھی بی 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 رو رو کے کہہ رہی ہو آئے میرا بھرے آئے میرا شہیر ایک روایت پڑھوں گا مجلس کو تمام کروں گا آپ کو شہزادی کتہ چاہتی ہے بتاؤں میری طرف دیکھئے گا دستی عدد جو کے عرض کر رہا ہوں میں نے بزرگوں سے اسی شہر جولپور کا ایک واقعہ سنا ہے واقعہ یہ ہے انشاءاللہ بہت رویں گے اگر میں پڑھ سکا واقعہ یہ ہے کہ ایک ماں تھی اس کا ایک جوان بیٹا تھا حسین کی دکھیہ ماں خاک پہ بیٹھنے والوں آپ کو کتنا چاہتی ہے ایک ہی بیٹا تھا اس کا مگر ازادار تھا ہمارے ہاں عام طور سے سات محرم سے جلوس نکلنے لگتے ہیں تو اس کا کام یہ تھا کہ دروازے بس سبیل لگاتا تھا جب ازادار گزرتے تھے پانی لے کے کھڑا ہو جاتا تھا نام حسین پانی پھیلو نام حسین پانی پھیلو نام حسین پانی پھیلو پانی پلایا کرتا تھا ایک سال بیمار ہوا اور مر گیا اب میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور مر جائے اس ماں کا کیا حال ہوگا جب بیٹے کو دفنا دیا گیا رات ہوتے ہی ماں قبرستان گئی ایک چراب لے کے اور کہنے لگی میرے لان خود کو تنہا نہ سمجھنا یہ ماں روز آئے گی تس سے بلے بلا ناغا بچے کی قبر بجاتی تھی چراب جلایا کرتی تھی دن گزرتے رہے کے ایک دن محرم کا چاند رکھلا آج بھی قبرستان گئی مگر چراب لے کے نہ گئی قبر بجا کے کہنے لگی میرے لان نینوہ میں اجڑنے والے آگئے اب دس دن میرا رستہ نہ دیکھنا میں دس دن نہ ہوں گی ایسے ہی رویا جاتا ہے جیسے آپ چلا کے رو رہے ہیں نوجوانوں ان کلیجوں پا اکبر کے جگر کا احسان ہے چلا کے رو یہ جتنی طاقت ہو تاکہ حسین کی دکھیا ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے میرے بچے کے کیسے مادمدار ہیں عجرکم علی اللہ میرے بچے اب دس دن رستہ نہ دیکھنا میں آؤں گی نہیں دس دن آئی فرشِ عذا بچھایا عذا داری مظلومِ کروانا میں مصروف ہوئی پہلا محرم پہلی محرم دوسری محرم تیسری محرم چوتھی محرم یہاں تک کہ ساتھ نہیں آگئی ہائے غریب ساتھ نہیں آگئی سبیل بھی یاد آئی بیٹا بھی برکہ اڑا سبیل لگا کے کھڑی ہو گئی ازاداروں سے کہنے لگی نہ میں حسین پانی پھیلو میرا بچہ نہ رہا نہ میں حسین پانی پھیلو میرا بچہ نہ رہا پانی پھلاتی رہی ساتھ میں گزری آٹھ میں گزری نمی گزری شبے آشورہ روزے آشورہ اسرے آشور حسین مارے گئے زہرہ کا دھر اجڑ گیا شاہ میں غریب آئی گھر سے چراغ لے کے نکلی اب جو قبرستان میں پہنچی تو آج ہم منظر دیکھا اس کے بیٹے کی قبر پر کوئی برکہ پوچھ بی بی پیٹھی چراغ جلا رہی ہے ماتم بھی کرو نو جوانو خدا نے جناب عباس کے سبقے میں بازو دیئے ہائے شام ہو رہی ہے کیا دیکھا بیٹے کی قبر پر کوئی بی بی ہے برکہ پوچھ جو بیٹھی ہوئی چراغ جلا رہی ہے اس نے دور سے دیکھا قریب گئی جا کے کہنے لگی بی بی لگتا ہے بڑے دنوں بعد آئی ہو قبرستان بھول گئی ہو اپنے بچے کی قبر یہ میرے بیٹے کی قبر ہے میں روز آتی ہو جاؤ اپنے بچے کی قبر رونڈو بی بی کوئی جواب نہ ملا پھر کہا جاؤ بی بی کوئی جواب نہیں جاؤ بی بی جب تیسری بار کا بی بی نے سر اٹھایا کا مجھے بتائے گی یہ کس کی قبر ہے ارے تو میرے بچے کا محرم کر رہی تھی میں تیرے بچے کی قبر پر چراغ جلا نے آئی پوچھ لے نہ اپنے بچے سے میں نے کسی دن اس کی قبر پر اندھیرہ نہ رہ لے دیا اجرکمہ اللہ وہ ایک روایت مولانا اجازت ہے ایک روایت میں نے اس کو تمام کروں اگر کلیجہ نہ پھڑ جائے ازاداروں کی اجازت ہو تو ایک روایت میں نے اس کو تمام کروں آئیے چلتے ہیں بی بی سے پوچھ لیں اور چلنا کیا بی بی تو یہی کہیں ہوگی آنکھیں بند کر کے دیکھئے یہی کہیں ہوگی کسی نہ کسی کی آنکھوں کے قریب رموان لگائے ہوگی پوچھتے ہیں بی بی سے بی بی ایک کنیس کے بچے کی قبر پر دیرا نہ دیکھا گیا شامِ غریبہ آئیے آپ کی موتی باپ کی تلاش میں ہم دھیرے میں لاشوں سے گرتی ہے کوئی چراغ لے آؤ سکینہ کو رستہ دکھا دو بی بی میں اس کو تمام کرتا ہوں ڈائی سے تین منٹ لمحے بھر کو ٹھہر جائیے خوب روئے یہ تو نہیں کہہ سکتا بہت روئے اس لیے کہ حسین پر رونے کا حق تو حسین کی ماں ہی ادا کر زدی ہے ہم کہاں رو پائیں گے نوجوانوں تڑپ کے روئیے گا ملس تمام ہے گفتگو تمام ہے ایک نام آپ کے ذہنوں میں ہے شیری جناب شہربانوں کی کنیز تھی اہلِ بیت کی بڑی چاہنے والی تھی بی بی کی کنیزوں سنیے اور بچوں کو یہی سلیقہ سکھائیے تو مانا حسین بھی بہت چاہتے تھے جناب شیری کو ایک دن شیری کے کسی عمل سے حضرت بہت خوش ہوئے بلایا شیری کو کہا شیری میں نے تجھے راہِ خدا میں آزاد کیا میں نے تجھے راہِ خدا میں آزاد کیا آزاد کرنے والے حسین کے بچے قیدی بننے والے ہیں شیری نے ہاتھ جوڑے قدموں پہ گری آقا یہ سزا نہ دو میں آپ سے دور جا کے زندہ نہیں رہ سکتی آقا نے کہا کہ میرا حکم ہے میں ترے عمل سے خوش ہوا ہوں میں تجھے آزاد کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنا مکان بنائے آرام سے زندگی بسر کرے جب اس نے دیکھا کہ حضرت کے حکم میں حکم کا لہجہ ہے تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آقا آپ کا حکم نہیں کام سکتی مگر ایک گزارش ہے کہ کیا گزارش ہے کہ گزارش یہ ہے وعدہ کرو میرے گھر میں مہمان بن کے آوگے سمجھ گئے آزادہ وعدہ کرو میرے گھر میں مہمان بن کے آوگے امام لمحے بھر کو خانوش ہوئے پھر سر اٹھایا کچھا شیری ہم نے وعدہ کیا شیری کہنے لگی مولا مدر وعدہ کرو اکیلے نہ آوگے گھر والوں کے ساتھ آوگے مولا نے کہا یہ بھی وعدہ کیا مگر تو بھی وعدہ کر جب میں آؤں گا تو تو پہجان لے گی اللہ اکبر ایسے ہی رویا جاتا ہے جہاں پھر ہو رہے ہیں لیجیے امام نے بی بی کی کنیزوں امام نے بنی حاشن کی عورتوں کو اطلاع بھیجوائی کہ جا کے کہدو مخدرات سے کہ میں نے شیری کو آزاد کیا اسے رخصت کرنے کو سوائیں اور کوئی خالی ہاتھ نہ آئے تحفہ لے کے آئے اور تحفہ کچھ بھی لائے مگر ساتھ میں چادر ضرور لائے ملی حاشن کی بی بیاں آنا شروع ہوئیں کوئی بالیاں لارا ہے چادر ساتھ میں کوئی بندے لارا ہے چادر ساتھ میں کوئی گلوبند لارا ہے چادر ساتھ میں کوئی درحم لارا ہے چادر ساتھ میں تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر رکھ گیا شیری نے چادریں دیکھی ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا ایک کنیز اتنی چادریں کیا کرے گی مولا نے سر جھکا کے کہا شیری رکھ لے کام آئیں گے عجر و قمال اللہ شیری رکھ لے کام آئیں گی یہ چادریں لیجئے اس نے چادریں رکھی اتنا نوازا کہ تحفے اونٹوں پہ بار کیے گئے شیری کوفے میں آئی ایک بلندی پر مکان بنوانا شروع کیا مجھے بتائیے ایک آدمی کے رہنے کے لیے کتنا بڑا مکان چاہیے مگر شیری قصر بنوانا رہی ہے قصر شیری مشہور ہے بجا یہ تھی کہ جب مکان بنانا شروع کیا تو مزدوروں سے کہتی تھی دیکھو یہ حجرہ میرے مولا حسین کے لیے ہے یہ حجرہ میری شہزادی کے لیے ہے یہ حجرہ میری آقازادی کے لیے ہے یہ حجرہ کے اسموں والے علی اکبر کے لیے یہ حجرہ ابواس دلاور کے لیے ہے اچھے سے بنانا کوئی کبھی نہ رہ جائے قصر بن کے تیار ہوا اب شیری کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ روز آنا بلا ناغا نماز فجر کے بعد گھر سے نکلتی تھی ایک ایسی جگہ جا کے بیٹھتی تھی جہاں سے رستہ نظر آئے وہیں بیٹھ کے دن بھر کسی کا انتظار کرتی رہتی تھی کوفے کی عورتوں نے ایک دن گھیر کے پوچھا شیری اتنا اچھا محل بنوایا ہے محل میں کیوں نہیں رہتی دھوم میں بھیٹھی رہتی ہے شیری نے کہا تم نہ سمجھو گی ارے مجھے انتظار ہے کسی کا کا کون کا میرا آقا اسے محرم کا انتظار کرنے والے سمجھ سکتے ہیں شیری کو کیسا انتظار رہا ہوگا کوفے کی عورتوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے ارے آقا بھی کہیں کنیزوں کے گھر آتے ہیں شیری نے کہا یہ وہ آقا نہیں ہے جو کنیزوں کے گھر نہ آئے وعدہ کیا ہے آئیں گے ضرور آئیں گے ضرور روزانہ رستہ دیکھ رہی ہے ایک دن اتنا ملی حسین نے مدینہ چھو دیا شیری نے کوفے کی عورتوں سے کہا میں کیا کہتی تھی میرا مولا آئے گا دیکھا مدینہ سے چل چکے پھر خبر ملی مکہ چلے گئے کہنے لگی مولا نے سوچا ہوگا پہلے حج کرلوں پھر شیری سے ملنے چلوں ہائر محبت اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے روزانہ جا کے بیٹھتی ہے رستے پر ایک دن پریشان ہو کہ کنیزوں سے پوچھنے لگی اے کنیزوں یہ بتاؤ مکہ سے کوفے کا رستہ کتے دنوں کا ہے کنیزوں نے تڑپ کے کہا بی بی کیا کہوں ویسے تو اب تک آ جانا چاہیے اتنا سننا تھا خاتفہ گر پڑی شیری اے میرے مامور مسابروں کو بچانے والے کو خیریت سے میرے گھر پہنچا دے حسب معمور روز رستہ دیکھتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ مایوس ہو کے پڑھتی تمام کر دی مجلس مایوس ہو کے پڑھٹی شام ہو گئی تھی یہی وقت رہا ہوگا دروازہ بند کیا ابھی حجرے کے قریب نماز کو گئی تھی کہ پیچھے سے کنیز دوڑتی ہوئی آئی بی بی جلدی آؤ جلدی آؤ کا کیا ہوا کہ دروازے پر کچھ سپاہی کھڑے ہیں ان کے ساتھ کچھ تھے دی رسن میں بند ہی بی بی آ کچھ کٹے ہوئے سا چلا کے رولے اتنی محنت اسی مرحلے کے لیے کی کچھ رسن میں بند ہی بی بی آ شیری دوڑ کے دروازے پہ آئی دروازہ کھولا کا کون ہو کہا کہ میں وقت کے سپاہی ہیں کہ اس حال میں کیوں آئے وہ کیسے پڑھوں غیرتدار بیٹھے سپاہی کہنے لگے کچھ باغیوں نے خروج کیا تھا آئے غریبی ہم نے مردوں کو مار ڈالا عورتوں کو عصیر بنا لیا ہم ان کو حاکم کے پاس لے جا رہے رات بھر یہاں رکنا چاہتے ہیں میرا انتظام کر دو اتنا سننا تھا کہ شیری خاک پر بیٹھی بھی رسیوں سے بدھی آیتوں کو غور سے دیکھنے لگی جانے کیا اس کے دل میں آیا اس نے کہا سنو اگر تم اجازت دو تو ان خاک نشینوں کو رات بھر میں اپنے گھر میں روک لوں اس نے کہا لے جاؤ شیری قریب گئی خاک پر بیٹھی بھی بیویوں سے کہا اے بیویوں ہم چاہتے ہیں رات ہمائے گھر میں رک جاؤ ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں کوئی عذیت نہ ہوگی آج کی رات بیویاں خاک سے اٹھی لیجیے قصرے شیری میں داخل ہوئی جو ہجرہ بیوی زینب کے لیے سجایا تھا اسی ہجرے میں لے کے گئی خاک پر بیٹھا دیا کہ بیویوں تمہاری حالتیں بتاتی ہیں تمہیں نہ کھانا دیا جاتا ہے نہ پانی دیا جاتا ہے تم ٹھےرو سب سے پہلے میں ٹھنڈا پانی لاتی ہوں مگر پانی پی کے ایک دعا کر دینا میرے لیے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے کا کون سی دعا سب سے پیدارے میں سپاہیوں کے پاس گئی ظالموں نے کہا لے جاؤ شیری نے کٹے ہوئے سر لیے خجرے میں آئی خاک پہ بیٹھی ہوئی پیویوں کے سامنے رہ دیا کہنے لگی لو سر چیتہ رونا چاہو رو میں پانی لے کے آئی یہ کہہ کے جو موڑی پیچھے سے کھانوں میں آباز آئی آئے میرا امہ آجایا ہنسے پارن موڑی شیری پاپی بھی خبردار میرے گھر میں یہ نام لے کے نام ماتن کر لیے سوکھا رو یہ میرے آقا کا نام ہے اور میرا آقا سفر میں ہے یہ نام لے کے لرونا اگر تمہارے بھائی کا کوئی اور بھائی ہو اس کا نام لے کے لرونا یہ کہہ کے پھر مولی پھٹانوں میں آواز آئی آئے میرے آقا کا بھائی حسین پھر مولی شیری بی بھی یہ نام بھی میرے گھر میں نہ لوں یہ نام بھی میرے آقا حسین کے بھائی کا ہے اگر تمہارے بھائی کا کوئی پیٹا ہو اس کا نام لے کے لرو اور آجوانوں پڑھتے جمرا نوجوانوں چگر کو نہ پڑھ جائے گا یہ کہہ کے جنگڑی کانوں میں آماز آئی آئے میرے دیسوں والے اکبر کا بابا حسین بھائی دنا سننا تھا اب شیری مولی ادم و پکری بی بی تمہیں تمہارے آخ کا باستہ بتاؤ ماجرہ کیا ہے جب سے آئی ہو میرے دل کو قرار نہیں سارے وہی نام لے رہی ہو جو میرے آقا کے گھر کے امب سمجھی اتنی چادرے میرے آقا نے کیوں دیکھے بھائی ہو اللہ سے نے بھائی حضرت کا انشاد اکرامی ہے جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو میرے چتے بظلوم پچھم ناسو بھا کے دعا کیا کرو اللہ اس دعا کو رجل ہی کرتا ابھی رو کے اٹھے ہیں دعا کریں خدا کی بار اللہ محمود جو پہ گھر انہیں گھر دے جو پیسر وہ انہیں سر دے دے جو پہ اولاد انہیں آنا دے دے جو بچیاں اپنے والدین کے پاس ہیں انہیں بناسب کو بھواتا بھواتے جو بچے تعلیم پا رہے ہیں انہیں ان کی منزل دلا دے تمام شیعان جہان کو اپنی انان برک تمام علماء حقہ شعرہ حقہ خطبہ حقہ اور مراجہ حقہ کی حقاظت فرما حضرت کے ظہور میں تعجیم فرما ہم نے موت اکانے کے قاتل بنا چند روز حسین اور ہنٹو کے مکانوں میں پھر چلے جائیں گے لہذا کوشش یہ کریں اس طرح اپنے امام کو رخصت کریں تلکے کے غلام امام کو رخصت کریں تلکے کے قاتل بنا